لڑی خان کا صدر ہے اور صدر رہے گا موسیقی مرحات کلمان وزیر بھائی دوستو یہ خالیہ نہیں ہے کہ کلمانوں نے ادھر حق نواز پارک میں بیٹھ کر کے ملمانور ڈی خان کا صدر بنا بلکہ پیڈریشن کے لیول پر پورے پاکستان میں جو ہمارا پیڈریشن ہے اور جو اس کا قوانین ہے اس ترکیب سے ملمانور بھی انشالہ ڈی خان کا صدر ہے اور صدر رہے گا دوستو بات یہ ہے کہ یہ جو مجھے صدرت براڈرہ اسپل خان کا یہ پندرہ سال سے میرے دل کے اندر ایک درد تھا کہ ایڈی خان میں بھی ایک ایسا فیڈریشن بنے کہ کسی کے ساتھ پرپٹی کے کام میں نجائز کام نہ ہو یعنی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو ہم نے احمد اللہ پندرہ سال پرپٹی کا کام کیا ہے کسی کے ساتھ پرپٹی کے علاوہ ایک روپے نہ جائز ہم نے کسی سے نہ لیا ہے اور آئندہ بھی یہ کوشش کرے گا گل منور وزیر صاحب کو اس تمام علاقے کا آپ کے صدر بنایا گیا اور ان کی ڈیوٹیز میں شامل ہے کہ تمام شہروں میں ریل سٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن کو آرگنائز کریں باقاعدہ طور پر ان کا الیکشن کرائیں اور الیکشن کے عمل سے ہر شہر میں ایسوسیشن بنائیں یاد رکھئے اگر ہم ہر شہر میں ایسوسیشن بنانے میں گل منور کامیاب ہو گئے تو اس علاقے کی تقدیر بدل سکتی ہے اسے پورے پاکستان کو پتا لگ سکتا ہے کہ اس علاقے میں سرمایہ کاری کرنا اس علاقے میں ہوتل بنانا اس علاقے میں کاروبار کرنا ان کے مستقبل کیلئے کتنا زبردست ہے اور یہ ڈیرہ اسماعیل خان اور اس کے اردگرد کی معیشت کو بدلنے میں بہت بڑا سنگمیل ثابت ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو یہ جو میرا پروگرام تھا میں تو خود اس کو اتنا ویلیو نہیں دیتا تھا کہ گل منور ڈی خان کا صدر ہے بلکہ میں ویلیو دیتا تھا آل پاکستان پراپٹی پیڈریشن کو کہ ہمارے پراپٹی کا جتنا بھی ہے پاکستان میں اس کا ایک مضبوط ادارہ ہے پراپٹی بھی یہ میں نے اس کے لئے سارا اتنا بڑا پروگرام بھی کیا تھا اور آج الحمدللہ میں زلہ ڈریشن ملخان کا صدر بھی بنا پھر مصررت اجاہ صاحب نے کے پی کے وائس شرمن کا حدہ بھی دے دیا دو ہو گیا تو ڈریشن ملخان کے مسائل انشاءاللہ بیرے بھی اچھے تھے اور بھی اچھے ہوگا ڈریشن ملخان کے مسائل میں پٹواری سے لے کر جتنا بھی مسائل ہوگا گین ٹیکس کا مسائل ہے پٹواری کا مسائل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا مسائل ہے انشاءاللہ اس کے لئے میں بھرپور اتنا کوشش کروں گا کیونکہ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ہم کو جو اینا گین ٹیکس کا ہے گین ٹیکس پروپٹی والا کوئی چیز کا پتہ ہے گین ٹیکس کی وجہ سے لوگ انتقال جو اینا نہیں کرتا ہے کیونکہ اگر گین ٹیکس کا وہ دوبارہ لاکھ ڈیڈ لاکھ یا تین لاکھ یا پہنی لاکھ روپے دے گا تو وہ انتقال جس سے وہ زمین لیتا ہے تو بعد میں پھر اس میں رولے بنتا ہے تو میں ایک تو مقومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ گین ٹیکس پہلے تابی نہیں اب یہ مربانی کرے کہ یہ ختم ہو جائے کیونکہ اس کی وجہ سے زمین میں رولے اکثر حصہ بنتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر بروسہ کر کے گین ٹیکس سے جان بچاتا ہے اور بعد میں پھر زمین میں رولے بن جاتا ہے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ گین ٹیکس تو میرا یہ درخواست ہے کہ پر ان ختم ہو جائے جتنا میں مانا ہے یقین مانو کہ اس گرمی میں جس شدد کا گرمی تھا اور ان لوگوں نے برداشت کیا اور اتنا ہائی لوگوں جو آیا تو میں اس کا ہائی لیول پہ مشکور ہوں میڈیا کا بھی آپ لوگوں کا بھی خاص گر اور آپ کے پاسینیں وہ سامنے میڈیا والا پاسین رپٹی کے مسائل میں ایک تو یہ ہوگا کہ کمیشن کے علاوہ ایس کے ساتھ دوسرا کوئی اور کام نہیں ہوگا دون نمبری سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا جو ڈیلر سعودہ کرے گا وہ اپنا کمیشن لے گا اس کے علاوہ ڈیلر کوئی اور چیز زمین میں مالک سے نہیں لے گا نمبر ایک نمبر دو جو گین ٹکس ہے جس طرح میں نے بات کیا ہے مسئلہ مسائل ابھی جو بن رہا ہے گین ٹکس کی وجہ سے کہ لوگ جب انتقال کرتا ہے آگے جب بیچتا ہے زمین تو تین سال یا چرک یا پانچ سال کے بعد یا دو سال کے بعد وہ گین ٹکس آتا ہے تو وہ اعتماد پہ آگے پالٹی کے ساتھ چھوڑتا ہے اپنا انتقال پیچھے پہ وہ مسئلہ مسائل بنتا ہے تو انشاءاللہ گین ٹکس کا مسائل ہے اور جو انا پرپٹی میں یقین مانو یہ تو سٹیج پہ بھی میں نے بتایا ہے کہ شاید یا سرائی کی والا ہو یا پشتے والا ہو جس کم سے بھی ہو جہا کا بھی ہو چاہے رمک کا ہو چاہے پیزو کا ہو چاہے ٹانگ کے آس پاس میں ہو چاہے ایک دہات میں ہو خالی اس کے ایک گال پہ انشاءاللہ گولمنور وجیر حاضر ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی